الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَجُ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العراف آیت نمبر دو سو رشاد باری طالع ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن اور اگر شیطان تجھ میں وصفصہ ڈالے نَزْغُن وصفصہ یعنی زَاغَنَّا وصفصے کے لئے اُبھارنا وصفصہ پنچھانا اگر تجھ کو شیطان وصفصہ ڈالنے کی کوشش کرے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو اِنَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمُ بے شک وہی سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یہ اس آج کا سادہ سا ترجمہ ہے تفسیر اس کی یہ بندہ محمن کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا شیطان کے خلاف ہتھیار دے دیا بندہ محمن کو بہت بڑی پروٹیکشن دے دی حفاظت دے دی بندہ محمن کے اردگرد ایک حسار بنا دیا کہ شیطان اس حسار کے ہوتے ہوئے حملہ نہیں کر سکے گا ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو انسان کو ورگ لاتا رہتا ہے اس کے ذہن میں برے برے خیال ڈالتا رہتا ہے اس کو نیکی سے روکتا رہتا ہے اس کو برائی کی طرف مال کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد ہے آپ نے فرمایا ہاں وہ شیطان میرے ساتھ بھی ہے لیکن میرے ساتھ والا جو ہے وہ کلمہ پڑ چکا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے وہ میرا مطی ہو گیا ہے تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبیوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہاں یہ کرتا ہے شیطان جو ہوتا ہے ابلیس اور دیگر شیعتین یہ نبیوں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتے کوشش کرتے ہیں کیونکہ نبیوں کو اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے اور وہ ہما وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو فرمایا سب کے لئے فرمایا کہ اگر شیطان کو تمہیں تم کے ساتھ چھیڑ کھانے کرنے کی کوشش کرے تمہیں ورگ لانے کی کوشش کرے تو تم کیا کرو عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم پر لیا کرو اللہ یہ شیطان مردود سے کہ خلاف بہترین ہتھیار دیا اللہ نے کہ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے یقین کامل کے ساتھ پھر شیطان اس پر وار نہیں کر سکتا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے جگڑ رہے تھے ایک شخص جو ان میں تھا وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا غصہ غصے پر قابو نہیں پا رہا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص وہ کلمہ کہہ لے تو یہ غصہ یہ اشتعال جاتا رہے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم جب اس شخص نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سنا اور یہ الفاظ سنے اس نے فوراں ہی وہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا قرآن پاک میں یہ مضمون تین جگہ آیا ہے سورہ راف میں سورہ مومنین میں اور ایک تیسے جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے اور یہ اخلاقیات کا بہترین درس کے مطلق یہ آیات ہیں حضرت مولانا یارخہ رحمت العالی سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یہ شیطان تو بڑا خبیص آہ اسے کوئی بچنے کا طریقہ بتا دیں تو سوال پوچھنے والا جو تھا وہ پہاڑی علاقے میں رہنے والا تھا اور علماء جو جواب دیتے ہیں اہل علم جو جواب دیتے ہیں اور جو مثال دیتے ہیں وہ پوچھنے والے کے حالات و واقعات اور علاقے کے رسم اور رواج کو مد نظر رکھ کے دیتے ہیں تاکہ بات نہیں صحیح سمجھ میں آ جائے تو حضرت نے اسے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی کے ڈیرے پر گئے ہو انہیں حضرت جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے دیرے اوپر پہاڑوں میں تو یہی ہے کہ جنگل بھی آبان میں ہو یا کہیں آبادی میں ہو جہاں کہیں بھی ہو جس حال میں بھی ہو تمہاری وہ آواز سنتا ہے جس خلوصے جس انداز سے تم پکارتے ہو علیم اس سے وہ باخبر بھی ہے تمہارے اندر کوئی کھوٹ مہد نہیں تم خالصتان اسی کو پکار رہے ہو اگر تم خالصتان اسی کو پکار تے ہو تو پھر وہ تمہیں اپنی پناہ دے گا اپنی حفاظت دے گا پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگار سکے گا یوں تم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ زیادہ چانباز ہے وہ زیادہ تکتور ہے وہ عمر میں تم سے زیادہ ہے اس کا تجربہ زیادہ ہے وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہمارے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اس ساری آج کا نچوڑی یہ ہے اس کو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچ نہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میرے لیے اس آیت کو سمجھ نہ آسان فرما دے تو پھر کبھی اس پر گوھرو فکر کرنا دیکھ نہ اس وقت اتنے وقت میں بس اتنا کچھ ہی کہا جا سکتا ہے اگر اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو یہ تو بیشمار چیزیں ہیں اس ہتھیار کو استعمال کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ واشروع میں جاتے ہیں تو دعا ہے اللہ اللہ کی پنا لے لیا کر اور یہ جتنے جن وغیرہ یہ شایطین جو بندوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ یہ چھیڑ خانی کرتے ہیں یہ نہیں گندی جگہوں پر زیادہ رہتے ہیں جو واشروع وغیرہ یہ جو بنے ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے دروازے کو بند رکھا کریں حصول میں ہم اسلام کے حصولوں پر چالتے نہیں تو یہ پریشنیاں آتی ہیں پھر جس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اسلام کے مطابق عمل کرے انشاءاللہ اعزیز کسی گھر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ واشروع میں جانے کی اور جانے سے پہلے یہ نہیں کہ اندر جا کے دعا کرنی ہے جانے سے پہلے دعا کرنی ہے باہر دعا کرنی ہے پھر نکل کے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ ایسے اثرات ختم ہو جاتے ہیں گھروں میں نہیں رہتے بہرحال اس احتیار کو استعمال کریں اللہ نے یہ احتیار جو دیا ہے تو اسے احتیار کریں اسے استعمال کریں یہ اللہ سے مانگیں پناہ اللہ کی اللہ کی حفاظت طلب کریں پھر جب اللہ کسی بندے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس پر شیطان کا اثر نہیں چڑھتا اللہ سمجھنے کی توفیق اتاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مَدِي